السلام علیکم ناظرین گرامی جب سے عالمی وبا پھوٹی ہے دنیا پر اسلام کی حقانیت اور سچائی کھل کر ثابت ہو رہی ہے تاریخ میں پہلی بار گھر بار اسپطال مسجد اور ایوان صدر سب غیر محفوظ ہیں اور غریب امیر ملزم قاضی محتحت افسر اور حاکم اور محکوم دونوں کمزور اور آجز نظر آ رہے ہیں یہ تخریب اور بے بسی کی انتہا ہے لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ اس انتہا اور اندھیرے کے اندر سے بھی روشنی کے بے شمار مصبت پہلو نکل رہے ہیں آئے دنیا کی بڑی طاقتیں چین برطانیہ اور امریکہ اسلام کی حقانیت اور سچائی کے قائل ہو رہے ہیں یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پچھلی ایک صدی سے اسلام کے تشخص کو بری طرح نقصان پہنچایا ہے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا کبھی قرآن کو ماورہ عدالت جلانے کی کوشش کی بات یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی تو سکارف لینے پر مسلمان عورتوں پر جرمانے آیت کے جاتے رہے لیکن اللہ کی شان کے کیا کہنے آئے ٹرمپ جیسے اسلام دشمن سے بھی اسلامی تعلیمات پر عمل کا اعلان کروا دیا گیا واضح رہے کہ ٹرمپ نے اپنی عوام کو محلق بیماری سے بچاؤ کے لیے سکارف لینے کا مشورہ دیا ہے اسی طرح کی اور بھی بہت سی خبریں سامنے آ رہی ہیں ان خبروں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی حکانیت کے انہی مصبت پہلوں پر بات کریں گے کہ اس وبا نے کیسے اسلام کی حکانیت ثابت اور سچائی ثابت کی ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کی آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ مکمل معلومات سے مستفید ہو سکیں معزز ناجرین اگرامی اسلامی دنیا کے تمام مبلغ مل کر اسلام کے لیے وہ کام نہیں کر سکیں جو اس وبا نے کر دکھایا ہے اس کا سب سے بڑا پہلو اسلام کی حکانیت ہے جو کہ آج دنیا بھر کے بڑے فیرونوں کے آگے ظاہر ہو چکی ہے اسلام نے ان فیرونوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اور انہی اسلام کا مبلغ بنا دیا ہے جس پیغام کو آگے پہنچانے میں انہوں نے قدغن لگا رکھی تھی آج اللہ تعالیٰ انہی کے موں سے اسلامی تعلیمات کا پرچار کر آ رہا ہے گزشتہ روز ماسک کی قلت پر میڈیا کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ تقریباً ہر کسی کے پاس سکارف ہوتا ہے جو لوگ ماسک پہننا چاہتے ہیں وہ پہن لیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن میں مشورہ دوں گا کہ بازار جا کر ماسک خریدنے کی بجائے سکارف پہنے جا سکتے ہیں اور ماسک پر سکارف کو ترجیلیں ایک سکارف آپ کے لیے ماسک سے زیادہ سود مند ثابت ہو سکتا ہے ویسے تو ہم بڑی تعداد میں ماسک تیار کر رہے ہیں تاہم یہ اسپطال بھیجنے کے لیے ہیں جہاں ان ماسک کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ایسا صرف مختصر وقت کے لیے کرنا ہوگا اور امید ہے کہ جلد اس وبا سے سب کو نجات مل جائے گی ناظرین اگرامی وبا سے امریکہ میں حلاکتوں کی تعداد وبا کے مرکز جین سے بھی کئی گناہ تجاوز کر گئی ہے اگر عددی اعتبار سے بات کی جائے تو امریکہ میں ممکنہ مریضوں کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جس کے پیشے نظر نیو یارٹ کے سنٹرل پار اور یو ایس اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے ہوم گیراؤنڈ میں ہنگامی طور پر فیلڈ اسپطالوں کو تیار کر لیا گیا ہے امریکہ میں ہونے والی امواد کی بات کی جائے تو اب تک پانچ ہزار سے زائد امواد ہو چکی ہے جبکہ اس وبا سے امریکہ کے صرف ایک شہر نیو یارٹ میں ایک ہزار سات سو سے زائد مقامی افراد ہلاک ہو چکے ہیں یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسی شہر کی رہائشی ہے جنہوں نے واشنگٹن میں پورے ملک کے لیے آنے والے دو ہفتوں کو انتہائی دردناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محلک وبا سے بچنے کے لیے اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ ماسک کی جگہ سکارف استعمال زیادہ سے زیادہ کریں انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں ممکنہ طور پر دو لاکھ افراد موت کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن اگر احتیاط نہ کی گئی تو یہ تعداد اس سے بڑھ بھی سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ میں اپنی عوام سے کہہ رہا ہوں کہ احتیاطی تدابیر کریں اور سکارف کا استعمال کریں اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکی ایوان صدر میں قرآن کریم کی تلاوت روارے ہیں صرف تلاوت کروا ہی نہیں رہے بلکہ عدب کے ساتھ بہت کر سن بھی رہے ہیں اس دوران سورہ فاتح کے علاوہ ایک اور سورہ کی تلاوت کی گئی جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے پہلے کی طرح اس بار بھی اسلام کے سخت ترین مخالف اور دشمنوں سے کام لے لیا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب انہیں یہ بات بتائی جائے تو یہ اسلام دشمن اس بات سے انکار کر دیتے ہیں تو پھر میں اور آپ کیوں نہ کہیں کہ اسلام ہی ہمارا سچا مصر اور ہمارا سچا محافظ ہے اس بات کا ایک اور واضح اور سچا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ جب اللہ نے اٹلی پر اپنی آزمائش بھیجی تو اٹلی اس آزمائش کے آگے بہت جلد بے بس ہو گیا اللہ کے آگے اٹلی کی بے بسی کا اندازہ اس بات سے بخوبی ملتا ہے کہ اٹلی کے وزیراعظم نے اپنی عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آسمان کی طرف دیکھ کر اور ہاتھ بان کر کہتا ہوں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے آگے بے بس ہو چکے ہیں کوئی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کام نہیں آ رہی جس پر میں اپنی ناکامی پر قوم سے معافی مانگتا ہوں اور لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی درخواست کرتا ہوں کیونکہ اس سنگین صورتحال میں اگر کوئی سہارا ہے تو وہ واحد سہارا اللہ کی ذات ہے جو ہمیں اس محلق وبا سے بچا سکتی ہے ہم اسی سے مدد مانگیں گے بلکل اسی طرح چینی حکمرانوں کی اسلام دشمنی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اگر آپ کو مالبلوم ہو تو پچھلے سال انہی دنوں میں ان لوگوں نے قرآن مجید کو ایڈٹ کر کے دوبارہ لکھوانے کا اعلان کیا تھا اور آج جب یہ بیماری کے بھور میں پھنسے ہیں تو یہ لوگ قرآن مجید کے پیروکاروں کے آگے دعاوں کی اپیل کرتے نظر آتے ہیں تو ناظرین یہ بہی لوگ ہیں جن کے نزدیک مذہب اسلام خدا اور عبادت کا تصور کرنا بھی دکیانوسی ہے ان باتوں پہ یقین رکھنا انسانیت کو پتھر کے دور میں پہنچانے کے مترادف ہے انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب ان کی کشتی بھمر میں پھنس جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یا رب ہمیں بچا لے اور جب اس بھمر سے نکل آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے وسائل کے بلبوتے پر اس طوفان سے نکلے ہیں ہمیں ٹکنالوجی نے بچایا ہے ہمیں بچانے میں ہمارے دوسرے خداوں کا ہاتھ تھا یہی صورتحال ہمیں اس محلک وبا کے پھیلنے پر نظر آ رہی ہے مگر آج ایک بار پھر دنیا اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اسلامی تعلیمات ہی انسان کو ہر مشکل سے نجات دلا سکتی ہے کیونکہ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وبا نے سب سے زیادہ انہی ممالک کو نشانہ بنایا ہے جہاں اکثریت غیر مسلم ہیں یہ لوگ بھی اگر اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے تو یقیناً آج ان ممالک میں بھی اس بیماری کا گراف کچھ اور ہوتا سچ تو یہ ہے کہ اسلام دنیا کا پہلا مذہب تھا اور ہے اور قیامت تک رہے گا یہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا آپ کے علم اضافے کے طور پر بتاتا چلوں کہ ہماری فضاء میں ایک سو چھانوے سے لی زیادہ وائرس بیکٹیریاز اور جراسین ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم کے سراخوں کے ذریعے ہمارے بدل میں داخل ہوتے رہتے ہیں ان کا مقابلہ صرف ہماری قوت مدافعت کر سکتی ہے اس بات کو تمام سائنسدان اور گر مسلم بھی کھلے عام تسلیم کرتے ہیں یعنی اس بات سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس قدرتی قوت مدافعت کو کسی سائنسدان نے بنایا ہے نہیں نہ تو یہ ثابت ہو گیا کہ قوت مدافعت بھی اللہ کی نعمت ہے اور اللہ نے ہی اس کی تخلیق کی ہے یہی وہ نعمت ہے جو ہمیں محلق وبا سے لڑنے کے قابل بناتی ہے آج بھی جو مریض اس موجودہ محلق بیماری سے شفائیاب ہو رہے ہیں وہ کسی خاص طریقہ علاج سے نہیں بلکہ قدرتی قوت مدافعت کے نظام کی وجہ سے صحتیاب ہو رہے ہیں جو بیشک اللہ ہی کر دیا ہوا ہے ہم مسلمان دن میں پانچ مرتبہ وضو کرتے ہیں وضو ہمارے جسم میں بیٹھے تمام محلق جراسیموں کو اللہ کی قدرت سے مار دیتا ہے اور یوں ہم بیماریوں سے بچ جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر کے ڈاکٹرز اس وقت مریضوں کو کیا مشورہ دے رہے ہیں یہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بار بار ہاتھ اور مون دھویں ناک میں پانی ڈالیں اور غرارے کریں اور غسل بھی زیادہ سے زیادہ کریں کیا یہ آدھا وضو نہیں اور کیا ہم مسلمان روز پانچ مرتبہ نہیں کرتے فرانس ہو، اٹلی ہو، چین ہو یا کوئی بھی غیر مسلم ملک یہ لوگ جسمانی صفائی میں بہت سست اور قائل ہیں ایک تحقیق کے مطابق چینی اوسطن مہینے میں ایک بار نہاتے ہیں یہی حال باقی غیر مسلم ممالک کا بھی ہے یہ رفعہ حاجت کے بعد بھی صرف ٹیشو استعمال کرتے ہیں لہٰذا یہ لوگ جسمانی صفائی میں ہم سے بہت پیچھے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی مولک بیماری پھیلتی ہے تو یہ نہ صرف اس کا سب سے پہلے شکار ہوتے ہیں بلکہ یہ بیماری پھیلتی بھی انہی ممالک میں ہے لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ بھی مربانی فرما کر اسلام کے اصل کی طرف لوٹا ہے پانچ وقت نماز پڑھیں وضو کریں وقت پر غسل کریں مسجد میں صرف نماز ادا کریں شریعت کے مطابق ہر وہ جگہ صاف رکھیں جس کا اسلام نے ہمیں بتایا ہے آپ ایسا کر کے دیکھ لیں آپ انشاءاللہ عمر بھر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے ویسے بھی اسلام میں صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اور اگر گر مسلم بھی اسلام کی بتائی ہوئی بات پر عمل کر لیں تو یقیناً اس موزی وبا سے بچ سکتے ہیں اسی طرح اسلام کی بتائی ہوئی باقی تعلیمات جیسے پردہ، ہجاب، عبادت اور سکارف وغیرہ پر لگائے گی پابنیاں ہٹانے کے علاوہ عورت کو میرا جسم میری مرضی جیسے گلیز سلوگن سے نکال کر اسے وہی مقام عطا کر دیں جو اسلام نے اسے عطا کیا ہے تو ہم کئی بیماریوں سے بچ جائیں گے کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرمپ جیسا صلیبی لشکر کا سپا سالار بھی اس بیماری سے بچنے کے لیے مذہبی لیڈروں سے روابط بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے ناظرین اگرامی آپ ان تمام باتوں کو ملنظر رکھتے ہوئے بتائیں کہ کیا موجودہ محلک بیماری مسلمانوں سمیت پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ثابت نہیں ہو رہی یہ ہمارے لیے خاص طور پر اللہ کی خاصتہ ہے جس نے ہمیں نہ صرف اللہ کے قریب کر دیا بلکہ اس نے ہمیں اللہ اور اسلام کی طرف آنے پر مجبور کر دیا یہ مبلغ دنیا کا کوئی اور مذہب نہیں بلکہ اسلام ہی ہے اس نے پوری دنیا کے انسانوں پر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سچا مذہب صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام اسی طرح کل جب سائنس اور ٹیکنالوجی اس بیماری سے بچاؤ اور اس بیماری کے دفاع کے لیے کسی منطقی انجام تک پہنچ جائے تو اس بات سے بھی پردہ آشکار ہو جائے گا کہ اس طرح کی بیماریوں سے علاج کا طریقہ وہی ہے جو اسلام چودہ صدیہ قبل ہمیں بتا چکا ہے مگر ہم جو کہ ہر چیز کی تلاش گوگل سائنس اور ٹیکنالوجی میں کرتے ہیں اگر قرآن و حدیث کھول کر تلاش کر لیں تو ہمیں بروقت علاج مل جائے اور ہم اتنی جانوں کا زیاد کیے بغیر اس کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیسے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگری ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پا